الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو حش آمدید کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے بھی مالا مال فرمائے اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر تیسرا کلمہ شریف کا عمل جو ہے وہ آپ لوگوں کے سپرد کیا جائے گا اور تیسرا کلمہ شریف کی فضیلت اور عظمت انتہائی ہی جو ہے خاص ہے بڑی اہمیت پر مبنی ہے تو میری آپ لوگوں سے یہ عرض ہے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ ہن کے ساتھ سنیے گا یہ تیسرا کلمہ شریف اتنی بڑی دولت ہم مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے اس سے محروم ہیں اور ہم اس سے دور ہیں اگر تھوڑی سی محنت انسان کرے نا تو اللہ کریم کرم فرما دیتے ہیں اور بہت جلد کرم فرما دیتے ہیں تو ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ سب سے پہلے ہم تیسرا کلمہ شریف جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لئے وظیفے کو سمجھنا آسان ہو جائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے تو یہ کلمہ شریف جو تھا میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے میں نے آپ کو ترجمہ بھی اس کا بتا دیا ہے تیسرا کلمہ شریف جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے ظاہر اور باطن کو پاکیزگی اور طہارت ملے جس کا دل اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے معمور رہے جو یہ چاہے کہ اس کو شرم و حیاء اور پاکیزہ خیالات اور تصورات کی توفیق ملے جو یہ چاہے کہ اسے نیکی سچائی اچھائی کی توفیق ملے تو اس کو کسرت سے تیسرے کلمہ کا ورد کرنا چاہیے تیسرا کلمہ اللہ تعالی کی تسبیح تمہید اور تحلیل پر مشتمل ہے آدیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اہد کے پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے عرض کی وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب اہد سے زیادہ ہے لا الہ الا اللہ کا ثواب اہد سے زیادہ ہے الحمدللہ کا ثواب اہد سے زیادہ ہے اور اللہ اکبر کا ثواب بھی اہد سے زیادہ ہے اور یہ سارے کلمات اس تیسرے کلمے کے اندر الحمدللہ پائے جاتے ہیں تو اللہ کریم جو پاک ہے تمام تعریفات کا جو مستحق ہے کلمہ جو ہے اس کا پڑھنا انسان کی قسمت کو کھول دیتا ہے انسان کی نصیب کو چمکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جو جسمانی روحانی امراض ہوں ان سے اللہ تعالیٰ نجات اتا فرما دیتے ہیں ہر مراد اللہ کے فضل اور کرم سے جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اگر آپ تنخواہ دار ہیں تنخواہ میں برکت نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تنخواہ کے اندر بھی بہ پناہ جو ہے وہ برکت اللہ کے فضل اور کرم سے نصیب ہوگی آپ اچھی جاب چاہتے ہیں کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو دنیا بھار کے اندر پریشان حال میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو مختلف اوقات میں رابطہ کرتے ہیں کہ اکثریت کا مسئلہ ذہنی پریشانی اور بے سکونی سے شروع ہوتا ہے جب شیطان ذہن پر آوی ہوتا ہے تو پھر جگڑے اولاد کی نافرمانیاں نماز میں دل کا نہ لگنا کاروبار میں بے برکتی شادی اور نکاح میں رکاوٹ صحت کی خرابی دماغی کفیت میں رد و بدل اور بہت کچھ جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے احکامِ الٰہیہ کی خلاورزی شروع ہو جائے تو پھر شیطان اپنے راستے ہموار کر لیتا ہے اس ساری حقیقت کو ہمارے لوگ جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت میں یہ جادو نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا عملہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ جب آملین سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے عامل اس پرشانی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں کوئی اسے جنات کا حملہ کہتا ہے تو کوئی کالہ اور صفلی علم کہتا ہے اس لوگوں کی پرشانی میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے لوٹنے والے عامل پیسے مانگتے ہیں اور ہزاروں روپے غرق کر دیے جاتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ان ساری پرشانیوں سے نجات کے لیے قرآن و سنت کے مطابق علیاء کامرین کے فرامین پر عمل کر کے نجات حاصل کی جاتی ہے تمام مسائل کال اس تیسرے کلمے میں موجود ہے اللہ کے ذکر کو اچھے طریقے سے کریں تو انشاءاللہ دیکھئے گا کہ اللہ کریم کیسے کرم فرماتے ہیں آپ اس عمل کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ عمل ہم نے کس طرح کرنا ہے یہ عمل تین دن لگتار کریں یا پانچ دن لگتار کریں یا سات دن لگتار کریں عمل اس طرح کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر دلود پاک پڑھیں تین تین بار درمیان میں تیسرا کلمہ شریف جو ہے نا ابھی میں نے جس کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی ترجمہ میں یہ اپیدان میں نے عرض کیا تیسرا کلمہ 33 ٹائم پڑھ کر آپ اپنے خاصی خاص مقصد کے لیے دعا کریں صرف دعا کریں تیسرا کلمہ پڑھ کر توجہ کے ساتھ دوسرا دن آئے پھر اسی طرح تیسرا دن آئے پھر اسی طرح فجر کی نماز کے بعد 33 ٹائم پڑھ کر تینوں دن لگتار دعا کریں خاص مقصد کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام تر معاملات درست ہو جائیں گے اور اللہ دین دنیا کی عزت نصیب فرمائے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ